سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے لور بیک پین لور بیک پین سے کیسے بچا جا سکتا ہے اگر ہم بات کریں کہ لور بیک پین ہوتی کیا ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں کس قدر کامل ہے تو اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ہر چار میں سے ایک فرد کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کمر درد کا مسئلہ رہتا ہے اور اگر آپ صرف شہر لاہور کے اندر کام کرنے والے بینکرز کی بات کریں تو پچاس فیصد سے زائد کام کرنے والے بینکرز کی کمر میں درد کا مسئلہ ہے جب ایک مسئلہ اس قدر زیادہ کومن ہے تو پھر ہمیں کیا چاہیے ہمیں اس مسئلے سے بچاؤ کا طریقہ معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم وہ احتیاطیں کریں اور کمر کے مسئلے سے بچ سکیں سو آج ہم سات ایسے ویز کے اوپر بات کریں گے جن پر عمل کر کے آپ اپنی کمر کی درد سے نجات حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز نمبر ون آپ اپنی کمر کی مضبوطی پر کام کریں جیسے مطلب آپ روزانہ ایکسرسائز کریں جو لوگ جم میں جاتے ہیں وہ اپنی کور کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کریں اور جو لوگ جم میں نہیں جاتے ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ڈیلی واک کریں رننگ جاغنگ سویمنگ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے کور مسئلز کو سٹرونگ کرتی ہیں اور آپ کی بیک کو انجری سے پریونٹ کرتی ہیں نمبر ڈو آپ نے اپنے پوسچر پر فوکس کرنا ہے اپنے پوسچر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں زیادہ تر بیک انجریز آپ کے کور مسئلز کے کمزور ہونے کی وجہ سے یا آپ کا فوکس پروپر نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں کہ اپنے پوسچر کو کیسے بیٹر کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے جب بھی آپ چلیں تو آپ آپ سٹریٹ کھڑے ہوں آپ کی کمر میں خم یا کب نہیں نکلا ہونا چاہیے اور اگر آپ بیٹھیں تو آپ کے پاؤں زمین کو ٹچ کر رہے ہوں آپ کے گھٹنوں پہ نائٹی کا انگل بنا ہو اور آپ کی کمر بلکل سیدھی ہو یہاں پہ ایک بہت ہی ضروری چیز جس کا میں ذکر کرتا چلوں جب آپ رات میں سوئے ہوتے ہیں تو آپ کی ڈسک جو ورٹیبرہ کے درمیان میں ہوتی ہیں وہ ہائیڈریٹ ہوتی ہیں وہ اپنی غزہ خون سے حاصل کرتی ہیں خاص کر جب آپ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں سو صبح جب آپ اٹھتے ہیں آپ کی ڈسک کا پریشر بڑھا ہوا ہوتا ہے سو اس صورتحال میں اس وقت جب آپ سو کر اٹھتے ہیں آپ کی کمر میں انجری کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں سو جب سو کر اٹھیں کوشش کریں کہ اپنے پوسچر کو مینٹین رکھیں اپنے پوسچر کا خاص دھیان رکھیں نمبر تھری نمبر تھری پر جو چیز ہے وہ ہے آپ کا ویٹ اب اپنے ویٹ کو مئیر کریں اپنے ویٹ کو واج کریں اپنا وزن مت بڑھنے دیں بڑھتا ہوا وزن آپ کے کور مسلز کو ویک کر دے گا جس سے آپ کی بیک میں انجری کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نمبر فور بہت ہی سرپرائزنگلی سموکنگ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے بیک پین کے اندر سموکنگ بہت ساری سٹڈیز میں یہ آیا ہے کہ سموکنگ کرنے والے لوگوں میں کمر کی درد زیادہ ہوتی ہے اصل میں جب آپ سموکنگ کرتے ہیں تو آپ کی ورٹیبرا کے درمیان میں جو ڈسکس ہیں وہ ہائیڈریٹ نہیں ہو پاتی ان کو پروپر نیوٹریشن نہیں مل پاتی بلڈ سے جس کی وجہ سے آپ کو انجری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں نمبر پانچ اپنے موبائل فونز کا استعمال کم سے کم کریں آپ کا جو سر ہے اس کا کم سے کم وزن تین سے چار کلو کے قریب ہوتا ہے سو جب آپ ہر ٹائم اپنا سر جھکا کر فون استعمال کریں گے تو اس سے آپ کے سپائن کے اوپر ایک ایڈیٹ پریشر پڑے گا اس پریشر کی وجہ سے آپ کی کمر میں درد ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں نمبر چھے جو لوگ جم کرتے ہیں یا جو لوگ وزنی کام کرتے ہیں یا جن کا پروفیشن ایسا ہے کہ انہیں وزنی چیزیں اٹھانا پڑتی ہیں ان لوگوں کے لیے یہی ایڈوائز ہے کہ آپ اپنے ویڈز کو پروپرلی لفٹ کریں اپنی بیگ پہ کرو ماتانے دیں اپنی بیگ کو سٹریٹ رکھیں اپنے نیز کو بینڈ کریں اور بینڈ کر کے اپنے ویڈز کو پروپرلی لفٹ کریں تاکہ آپ کی بیگ کے اوپر کم سے کم پریشر آئے نمبر سیون اپنی غزہ کے اندر متوازن غزہ کو شامل کریں بیلنس ڈائیٹ ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے اپنی ڈائیٹ کے اندر فروٹس ویجیٹیبلز کو شامل کریں اور اگر آپ بیگ بون سے بن لیتنا چاہتے ہیں تو اپنی بون ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال لکھیں بون ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنی ڈائیٹ کے اندر کیلشیم اور وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس کا پروپر یوز کریں اور اپنی غزہ میں بھی کیلشیم اور وائٹامن ڈی کو شامل رکھیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو میں بتائے گئے سارے طریقوں پر عمل کریں اور اپنی کمر کو انجری سے بچائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ